اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسل رہے ہیں بل احیاء انعند ربیہن بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور یرزقون اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں رزق بھی دیا ہوا ہے یہی ٹاپک جو ہے وہ صورت البکرہ میں بھی آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاد مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی رام میں قتل کر دی جائیں کہ یہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے ظیرہ اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو ایون امبیاء اکرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا صرف ایک اترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے تو اب دعود میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ادا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے ورنہ صحابہ اکرام کپڑے اتارنے لگے وہ پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے اس کے بعد صحابہ اہلِ بیت بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے ہونا تو چاہیے یہ کہیں جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جو میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا کفم دے دیو باہ ٹانگ دیو میں آپ پاہ لینا اس طرح ہوا ہے کبھی تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا دنیا کی زندگی تو نہیں ہے فارحین بیما آتاہم اللہ وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں من فضلی اپنے فضل سے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور وہ خوش ہو رہے جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے بھئی جو دنیا میں زندہ ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں من خلف ہیم جن کو وہ پیچھے چھوڑائیں اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوگے اچھا جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ ریزلٹ دیکھ لیا ہے اور وہ یہ خوش ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لیا ہے انہوں نے تو ایمان بیلغیب لے کے آئے تھے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہو عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغْدِعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہلِ ایمان کا عجر تو اہلِ جنت جو شہید ہو گئے غزبِ احد کے موقع پر یا بدر پر اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے اور صورت البقرہ میں لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں جو قرآن میں ہے نا کہ فیرونی صبح و شام آج پر پیش کیے جاتے ہیں ان کو عذاب تو ہو رہا ہے مرتے ہی عذاب کا سنسلہ ان پر شروع ہے اس آیت کے کونٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے کونٹیکس میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی رام ہے کہ وہ مر گئے وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے تو حضور سے جب پوچھا گیا یہ کس طرح کی زندگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں سبز پرندے اور وہ شام کے وقت آ کے ارش کے نیچے جو اللہ کی کندیلیں ہیں ان پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے وہ کہتے ہیں یا اللہ تُو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اسرار کرتا ہے تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تُو ہمیں دنیا میں دوبارہ بیج دے ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے یہ میں تو میں نہیں دوں گا کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا ہاں عبدالقادر جنانی کی تھی روح کھول ہے اور لادہ کھول ہے کانیاں یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا اس کے علاوہ کچھ اور مانگنے تو مانگ لو تو کہتے ہیں یا اللہ تُو نے ہمیں سب کچھ دی ہے اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب الاسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنہ نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا ہوا وہ تمنہ کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور اسی کونٹیکس میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں یہ حضور کی خواہش صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنہ کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنہ ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے اللہ اس کو شہید لکھتے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرو